وہاں پر جیتنے کی گاڑی مل جاتی ہے یہاں پر اتنے کی بائک مل رہی ہے اور وہ بھی اس حالت کی بائک مل رہی ہے بائک مارے درجہ پر پاکستان بنائے یہی چال رہی ہے یہ نہیں چینج ہوئی ہے یہ انجی چال رہی ہے ساڑے بچے نے ایسے ہی چال رہی ہے بچوں نے بھی یہی چلانی ہے ہم نے بھی یہی چلانی ہے جو بائک کھڑی ہے یہ کونسی ہے یہ یامہ کی بائک کیا جی یہ تکبہ نا اس وقت نہیں تین لاکھ پندرہ دار روپے کیا اور انڈیا میں شہر تین چار لاکھ کی کار مل جاتی ہے کوئی شک نہیں اس میں بات ہی اور ہو جاتی ہے انڈیا کی چانہ کی ہم کسی اور ملکی کریں ہم لوگ وہ لوگ ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کہ ہم تو اب آگے اپنے موبائل بنانے لگیا نے تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں تو ہم لوگ نوکیا چلا چلا رہ گیا نمسکار دوستو میرے نام ہے دھیمان اور آپ دیکھیں نیشن برو آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کہا ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ کے بارے میں اس میں بھارت کی جو موٹر سائیکل ہیں اور پاکستان کے موٹر سائیکل ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کے لاش میں اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھتے گا ابھی بھی جو اولڈ جو سٹائل ہاوس کی بائکس چال رہی ہیں سیونٹی کی بات کریں وان ٹو فائف کی بات کریں اسلام علیکم آپ کا نام نوید چوہان نوید چوہان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر بائکس کے حوالے سے بات کی جائے دنیا بہت آگے جا چکی ہے الیکٹرک بائکس آ چکی ہیں انڈیا میں بات کریں ریسنٹلی انہوں نے اپنی الیکٹرک بائک بھی لانچ کی اور وہ اس کی پرائز کی بات کریں ستر اسیزار پاکستان میں یہی آ جا کہ روڈ پہ ہم دیکھتے ہیں سیونٹی نظر آتی ہے وان ٹو فائف نظر آتی ہے اس سے آگے ہم کیوں نہیں بڑھ پا رہے اصل میں ہماری پاکستان کی مارکیٹ اور بنگلہ دیش کی مارکیٹ صرف یہ دو مارکیٹ ہیں جہاں پہ صرف ستر سیزی بائک کا کونسپٹ ہے آپ اگر پوری دنیا میں وزٹ کریں میں الحمدللہ کوئی انیس ملک وزٹ کر کے ہوں بلکہ آج بھی رات کو میری فیل فلائٹ میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ ہنڈر سیزی پلس کی بائک ہے اس سے نیچے کوئی بائک نہیں ہے اور پاکستان چکے شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا قریب ملک ہے یہاں پہ لوگوں کو کپیسٹی کام ہیں کچھ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت حرید ختم ہو چکی ہے قوت حرید ایک تو ختم ہو چکی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کنسپٹ لایا نہیں جا رہا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک مہنگی ہوگی لیکن جب کوئی چیز آئے گی وہ سیل بھی ہوگی یہاں پر لائی نہیں جا رہی آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیفرنس نظر آتا ہے انڈیا کی بائکس میں اور پاکستان کی بائکس میں وہ اگر ڈیویلپ کر کے ہیں ان کی کیا وجہ ہے وہ مینوفیکچنگ ہو دی کرتے ہیں میرے خیال میں میجے تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو مافیا جیسے آپ ہونڈا جسے آپ سمجھ جائے کہ ہمارے پاکستان میں یہ مافیا یہ مارکٹ کا کنگ ہے جیدہ دل کرے مارکٹ کو موو کر لیتا ہے اس کے ریٹ بھی اپنی مجھ سے ہر مینے بڑھے ہوتے ہیں پہلے چھے ماہ میں کم از کم اس کے پچی سے تیزہ ریٹ بڑھے ہیں ہونڈا کی اور جب تک یہ ریٹ ایسے بڑھتے رہیں گے لوگوں کی کوہ تحریب کم ہوتی رہے گی تو ہماری اس وقت سیل ہو تقریباً وہ آلموس سکٹی فائی پرسنٹ ڈیکلائن ہو چکی ہے یہ سیونٹی بائک ہے آئی تنگ یہ ایک سیونٹی سی سی بائک ہے اس کی پرائز بتائیں کیا پاکستان میں یہ سارے جو پیپر وغیرہ ہوتے ہیں سب کچھ ڈال کریں یہ تقریباً ایک لاکھ بائیس ساڑھے بائیس زار کی کاسٹ کر رہی سیونٹی ہونڈا جو ہے سیونٹی سی سی بائک ہے ہونڈا کی ایک لاکھ بائیس ہزار کی ہے اور یہ جو بائک کھڑی ہے یہ کون سی ہے یہ یامہ کی بائی کیا جی یہ تقریباً اس وقت نہیں تین لاکھ پندرہ دار روپے کی ہے تین لاکھ اور انڈیا میشہ تین چار لاکھ کی کار مل جاتی کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اب مارا تو یہ ہے کہ یہ سیونٹی انڈا اگر ایک سال پیسے چل جائیں صرف ایک سال پہلے اس کی قیمت اسی دار روپے تھی جو ابھی بڑھ کے ون ٹو فائی کی پرائز تھی ایک لاکھ پچیس دیزار وہ اب ون ٹو فائی کی بائی پر آپ کو سیونٹی کی میں مرسک مل رہی ہے چیز وہی مل رہی ہے اور پرائز دن بعد دن یعنی چیز چینج ہونے کی بجائے کالٹی چینج ہونے کی بجائے پرائز چینج ہو رہی ہے آپ سے انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ میں انہار بہت پراپر انہار یہ بتائیں کیسے چینج آ سکتا ہے کیسے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ہماری یوتھ ہیں وہ کیسے مارڈرن بائیک کی طرف جائے گی اس سے انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہوگا جب الیکٹرک بائیک آئیں گی پاکستان کا انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہوگا فیول کی کم سیلیپشن کام ہوگی کیا سمجھتے ہیں کیسے بہتری آگا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں الیکٹرک ٹیکنلوجی جو آئی ہویا ہے وہ کافی نہیں ہے کیونکہ میں الیکٹرک بائیک کا ڈیلر بنو اس وقت حمد اللہ میرے پاس یاما کی ڈیلرشپ ہے سوکھی کی ہے ہونڈا کی ہے اور چائنی بائیک بھی ہے چائنی بائیک میں بھی لوگ ابھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ الیکٹرک بائیک ملے جو الیکٹرک بائیک مارکٹ میں اس وقت اویلیبل ہے جولٹا کا نام سے میں نے پچھلے چار ماہ چھ ماہ سے بیج رہا تھا وہ بیٹری کی کوالٹی اتنی ان کی کمی ہے کہ دوگ اب ایک لاکھ پینٹیس چاریزار ہچتے ہیں اس کے بعد دو مہنے بعد تین مہنے بھلے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹری کام نہیں کر رہی ہم اسے کہتے ہیں میں بھوگت رہا ہوں میرے ابھی دو تین دن پہلے جولٹا سے ملاقات ہی ان کے ٹیم سے تو میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم بائیک نہیں بیچیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی کوالٹی امپرووڈ نہیں ہوگی جب ایک لاکھ پینٹیسا کسٹمر کو لے کم از دو سال تو چلے اٹلیسٹ اگر نہیں چلے گی تو لوگ دوبارہ کو کیوں رہی رہے ہیں کہ میں ہوت پیجنل ہی تیار نہیں ہوں اسلام علیکم وعلیکم سلام آپ کا نام سمیر علی سمیر علی کیا کرتے ہیں میں یار یونیورسٹی سٹوڈاڈا یونیورسٹی کے سٹوڈاڈا سبردس یہ بائیک بھی آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں جی الحمدللہ ڈیلی میں آج بائیک کے حوالے سے ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں انڈیا کی بات کیجئے وہاں پر سیونٹی بان ٹو فائی یہ ختم ہو جک ہے وہاں پر ہمارے در ٹکنولوجی کو نہیں دیکھا جاتا ہے تو ہم اس کو ڈینائے کار دیتے ہیں ہم لوگ accept نہیں کرتے ہیں یہ ہی مین وجہ کہ ابھی تک بائیک کوئی بندہ بھی چیز لانے کی کوشش کرتا اس کو دبا دیا جاتا ہے ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ اس کو دیا جا اور اوپر سے ہم خود نہیں مینیفیکچر کرتے ہیں کمپنی ہیں وہ یہاں پر آکے مینیفیکچر ہی انڈیا میں آپ کو پتا ہے ہوت مینیفیکچنگ ہو رہی ہے ہاں جی انڈیا میں کار بھی مینیفیکچر رہی ہے تاٹا والے کار بھی کار ہم جاتے ہیں یا کبھی نیٹ سے آپ دیکھتے ہوں کہ وہاں پر کتنی بہترین بائک سوچ نہیں آتی کہ یہ چکر ہم ابھی تک یہاں پہ ڈے بہت زیادہ بہت 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 زیادہ چاہی ہوتا اس سے زیادہ مینیفیکچر بنائے مل جاتی بہت بہت سکتے ہیں لیکن ہم پراپر اوریجنل پلیٹ فارم نہیں مل رہی اور اگر میل بھی جاتا تو ٹیکس اتنے زیادہ گورنمنٹ اتنی زیادہ بہت جاتی کہ کچھ کار نہیں سکتے بات کریں قیمت کی بات کریں یہ مل جائے گی بات ہی اور جاتی ہم کسی اور مل کریں ہم لوگ تکنولوجی کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہم نہیں کرتے کسی بھی چیز کو لے ہم تو پتہ نہیں چلا چلا رہ گئے بہت سین ہوتی تکنولوجی میں آگے نکلے مطلب کوئی وجہ ہوتی یا نا ایڈوکیشن سیسٹم یا کیا وجہ جب وقت کے ساتھ چینجنگ ہوتی ہمیں اس کے حساب سے اپنے کو چینج کرنا پڑتا جیسے پہلے فوٹوکاپ مشین تھی جدید مشین نے آئی ہم نہیں اس کو اپنے آپ ملائیں گے تو ہم جاتے ہم جیسے کیمرا ٹکنولوجی مبائل سپیکر میں بولتے سیطان کی واز آتی سوچ جب ہماری مولوی حضرات جو کہتے تھے ہوت کامرے میں ویڈیو بند ہوسنے والی بات بھی پاکستان کس سائیڈ پہ جا رہا رہا ہم لوگ جو سو سال بعد پہلے کام کرنے والے ہم سو سال بعد اس کا سوچ بہت زیادہ خراب ہوتا 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 رکش چلتے ہوتا چھوڑتے ہماری چھوڑتے ٹرائفک پولیس والے پتا کہ جدر تین بیٹھے چلان کرنا گاڑی چھوڑ بہت شکریہ ویڈیو آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر گورنمنٹ تھی بار بار بدلتی رہت تھی اور آرمی کا زیادہ انٹر ایس وجہ سے پاکستان کے اندر دھوگی مطلب جو منفیکٹرن کمپنیاں تھی وہ وہاں پر اپنے منفیکٹرن پلانٹ لگا ہی نہیں بہت کہ وہاں پر ٹیکسز بہت زیادہ ہو جائے تھے اس کے علاوہ خیز تان رہتی تھی کہ کس سرکار سے بات کی جائے کہ ہم اپنا پلانٹ یہاں پر لگا سکے اور آرام سے تلا سکے اتنی زیادہ گورنمنٹ بدلتی تھی اور آرمی کا اتنا انٹر رہتا تھا کہ اس وجہ سے کوئی بھی کمپنی وہاں پر اپنا پلانٹ نہیں لگانا چاہتی تھی اسی وجہ سے آج تک جو پاکستان کے بھارت کے اندر ہی مینوفیچرنگ ہوتی ہیں اس کے بعد جو گرانک ہوتے ان کو دی جاتی ہے ملی جو بھارت کی کمپنی میں اگر ہم نام دیکھتے ہیں تو وہ ہے آپ کا سب سے بڑا نام آتا ہے بجا آتا ہے اس کے بعد ہی رو آتا ہے ہی رو ساتھ ان کو لگتا سب سے زیادہ سیلنگ کرنے والی کمپنی ہے جو بائک سل کرتی ہے یہ تینوں جو ہی انڈیان کمپنیا ہے اور انہوں نے بہت ہی مہنس سے اپنی پہچان بنائی ہے ہیں ان کو مارکٹ سے باہر کر دیتی ہیں ایسا ہم نے ساؤ افریق میں دیکھا ہے اب بات کر لیتے سوڑے پرائس کی ہمارے یہاں پر بی ایس سکس گاڑی بننے لگی بہت جیادہ پرائس بڑھ گئی بائیس کی ادھر وائز جگر ہم دیکھے تو ہمارے بی سکس روپے کے آس پاس میں آتی تی سال پہلے جب بی ایس سکس نہیں اپلای ہوا تھا اس کے علاوہ ٹی بی ایس چیلو سکس پاس بی روپے بی بائی ہے جو ہر ایک کامن انڈیان یوز کرتا تھا اور ہنڈر سکس کی بائی ہوتی تی اس کے ڈیسی کی وائک ہوتی ہے اور ان کا مائلہ ہوتا ہے چالیس سے پچاس آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں انجن کی کیپسٹی اتنی کم ہے کہ آپ بہت تیج بھگا بھی نہیں سکتے ہیں کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے نہ بیلوکالٹی اچھی ہے نہ وہ بی ایس سکس نام کے اوپر ہیں اس کے بعد ان کا جو مائلہ ہے وہ چالیس سے پچاس کے آسپاس آتا ہے وہ بھی ہائیوے کے اوپر یہ ہم نے کچھ لوگوں سے ہوا کے بات کی ہے اس کے ادار کے اوپر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو اب اس بات سے سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی لوگوں کو کتنی بڑی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوتا اگر بھارت کے ساتھ ان کے اچھے سمبند ہوتے اور بی ایس سکس نام وہاں پر اپلائی نہ ہوتا پاکستان کے اندر اور یہاں سے جب بائک سے جاتی تو مان لیجئے کہ ہم سیٹی ہنڈیڈ جو یہاں پر سیونٹی سیسی ہے یا ون 25 ہے اس سے تو بہت ہی اچھے دیکھنے میں رہتی ہے سیٹی ہنڈیڈ اس کے لئے پلائیٹنا سٹار سپورٹس اگر یہ بائک وہاں پر جاتی اور اس کو ہم 30,000 35 یا 40,000 سے بھی اگر ہم کرتے ہیں تین گناہ کے اوپر تو 1,20,000 کے ملتی لیکن یہاں پر کمپنی آپ کو وارنٹی دیتی ہے پانچ سال کے لیے ہیرو دیتی ہے آپ کو پانچ سال کے لیے وارنٹی ٹی بیس دیتی ہے آپ کو تین سال کے لیے وارنٹی پچاس جار کلومیٹر ہیرو دیتی ہے پانچ سال ایک لاکھ کلومیٹر کے لیے تو اتنے دن کے لیے تو کم سے کم آپ سکون سے اپنی بائک چلا سکتے تھے مطلب آپ یہ سمجھ لیچے اگر آپ انڈیان بائک لیتے ہیں تو پچاس جار کلومیٹر تک آپ بیٹری کھرو کے چلا سکتے ہیں اس میں کمپنی کے وارنٹی رہی ہے آپ صرف سرویس کر آئیے اس طریقے سے بھارت سے بائک سوہاں پر جا سکتے تھے لیکن جو حالات ہیں جیسے ان کی سوچ ہے اس میں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے نہ اس سے کوئی آثار نظر آتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو جو چیزیں سمجھائی آتی ہیں اس کا ہی نتیجہ ہے وہاں جو جو گورنمنٹ کر رہی اس کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ ایسے دن دیکھ رہے ہیں دوستو آپ ستا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمازکال